اسلام علیکم میں ہوں حفظ احسان الہی آج ہمارے اکار میں گورنر آیا گورنر محلے کی محلوں کی جن جن گلیوں میں کبھی سپائی نہیں ہوئی سڑکوں پہ روڑوں پہ ان سڑکوں پہ بھی سپائی ہوگی رہا ہوئی ہے اور آج سب کچھ ہوا ان پہ بھی اور پولیس کی پوری نفری گاڑیاں پروٹوگوز سب کچھ گورنر کے ساتھ کیڈر کالوجی کا ویزرڈ کرنے آیا اور اتنی نفری کہ عوام کو زلیل کیا گیا جس عوام کی ٹیکس پہ یہ گورنر آیاشی کر رہے ہیں جس عوام کو لوٹ کر یہ آیاشی کر رہے ہیں جس عوام کے لئے یہ آج تک انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے انہی کے پیسوں پہ گاڑیوں کی لینے لگی ہوئی گورنر صاحب کے پیچھے اور رستے بند کر کے کئی ٹرکوں سے کئی پولیس والے عوام کو تنگی دے رہے تھے مجھے ہمارے پاکستانیوں کی سمجھ نہیں آئی ہم اپنا سارا سرمایہ انہی پہ لوٹا رہے ہیں یہ ہم سے لوٹ بھی رہے ہیں ہمارے پیسوں پہ ایش بھی کر رہے ہیں اور ہمیں زلیل بھی کر رہے ہیں ہمیں اتنا زلیل کر رہے ہیں کہ ہم کب جاگے گے ہمیں اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے یہی ہمارے پیسے سے ہمارے ٹیکسوں سے یہی عوام ہمارے ٹیکسوں پہ چلتی ہے یہی گورنمنٹ چلتی ہے ہم نے آئی این ویف سے معایدہ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کو تو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گورنر ہے وہ اکیلا بھی آ سکتا ہے ہم نے کسی ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو نظام ہمارے پاکستان میں ہے آپ باہی دے لیں کہ کوئی اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاکستان میں سسٹم ہے عجیب ہی سسٹم ہے ایک گورنر کے پیچھے پچاس پچاس گاڑیاں ہیں پوری پولیس نفری لگ رہی ہوتی ہے بکیا پورے شہر میں جو مرضی ہو رہا ہے ہوتا رہے ہیں صرف ایک گورنر آئے ہیں ہم نے گورنر سب کو سیکیورٹی دینی کیونکہ یہی جو ایگری کلچر ہے جو کسان ہے دن رات کہتے ہیں جس سے ہم پیٹ بڑھ کے سوتی ہیں جس کی ہوگائی ہوئی فصلوں سے جو ہم کھاتے ہیں یہ جو ناج وغیرہ پیدا کرتے ہیں ہم نے ان کا تو کبھی سوچا نہیں ہے ہم جو ٹیورلوں پر لگی ہوئی سب سڑھی ہے وہ تو ہم ختم کر رہے ہیں ہم نے عوام کا تو آج تک سوچا نہیں ہے جو لیف ہے وہ ہم اینڈ کیا جا رہے ہیں خاد ہے وہ نہیں مل رہی تیر ڈیزل ہے وہ نہیں مل رہا کوئی ایسی چیئے بجڑی ہے وہ اتنی مہنگی کر دی ہے کہ ایک کسان ہے وہ کیا کر سکتا ہے کسان کے لیے ہم عام ہم مجدور کو لگا لیں جو بیززار روپے سیلری لیتا ہے یہ جو ملوں کے مالکان ہیں وہ بھی انہیں بیززار روپے نہیں دیتے یہ جو گورنر ہے جن کے پیچھے یہ پولیس والی گاڑیاں بھاگتی ہیں آج تک انہوں نے اپنا ٹیکس تو دیا نہیں ہے یہ تو اپنے اساسہ جات ہی نہیں شو کرتے کہ ہمارے اساسے کوئی کہتا ہمارا دس کروڑ کا اساس ہے ہم نے ایک لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے ایک لاکھ روپے تو ڈیلی کا ایک لاکھ ٹیکس دیا ہے پورے سال کے انہوں نے ایک لاکھ کیا دو تین تین لاکھ روپے تو ان کے بیٹے شوپنگ میں جاتے ہیں ایک دن کا اڑاتے ہیں یا ان کی فیملیاں جاتی ہیں ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کب جاگیں گے اور کب اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیں چاہیے کہ ہم نکلیں جیسے آج انہوں نے عوام کو زلیل کی ہے ہمارے عوام تو سوی ہوئی ہے جس سے پوچھے یہ روڈ کیوں بند ہے آج گورنر صاحب آئے ہیں آج گورنر صاحب آئے ہیں یہ کون سے گورنر ہے وہ بھی ایک عام آدمی ہے جو ہمارے ٹیکسوں پہ آیاش کر رہے ہیں آیاشی کر رہے ہیں ہم اسے آیاشی کروا رہے ہیں اور ہم اسے عزت دے رہے ہیں کس بات کی عزت دیں جو ہمارے پاکستان کا سوچتا نہیں ہے جو ہمارے ملک کے لیے نہیں سوچتا اس کو ڈفارڈ کہنے پہ تلے ہوئے ہم ان کو کس بات کی عزت دیں پہلے تو آپ یہ بتائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کریں آپس میں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنے ملک کے لیے لڑیں جو ایسے گورنر ہے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کرپشن ہو چینہ میں ہوئی تھی کرپشن انہوں نے اپنے سرعام چوکوں میں انہوں نے لٹکایا تھا ان کو جو رشوت کھور تھے جنہوں نے کرپشن کی تھی اپنے وزیروں کو لیکن ہمارے گورنر آرہا ہے یہ وزیر آرہا ہے ہمارے ایم این اے ایم بی اے مان نہیں ہے ہمارا جو بزنس مین ہوتا ہے وہی ایم این اے بنا ہوتا ہے ایم بی اے بنا ہوتا ہے اپنے ٹیکس بچانے کے لیے گریب عوام کا خون چوس رہے ہوتے ہیں آپ خود دیکھ لیں اور جو ایم این اے جن کے پاس پیسہ ہے جو بزنس میں نے اپنے فیکٹرییاں لگائی ہوئی ہے اپنے فیکٹریوں کو ترقی کے لیے اپنے فیکٹریوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ٹیکس بچانے کے لیے ہم ترہ ترہ کے بہنے ڈونڈتے ہیں ہم نے ایک ہوسپیٹر بنا گیا اپنا کوئی چھوٹا سا ہوسپ ڈسپینسری بنا گیا میں نے جی اپنا ہوسپیٹر بنایا ہے میں اپنے ٹیکس معاف کروارا ہوں میں گریب عوام کا علاج کرتا ہوں اوہ سے عوام کوئی کچھ ملے یا نہ ملے کوئی فیدہ حاصل ہوتا ہوا تو ہمیں تو نظر نہیں آتا لوگ ابھی عوام کے ہم ٹیکس بچا رہے ہیں ہم عوام کے اپنا ٹیکس بچا رہے ہیں عوام پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں اور ہم گریب عوام کا علاج کرتے ہیں اپنے ٹیکس سے ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہیں ام اے ام پیوں نے علاج کروایا اور اپنے ہوسپیٹر جو بنائیا ہے وہ صرف ایک ٹیکس بنانے کی نئی نئی چالے ہوتی ہیں بچوں کی ٹاکھیوں سے لے کے ہر چیز تک ٹیکس لگا دیا ہوا ہے انہوں نے ہر چیز ہر گریلیو ایشیا پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا اس دفعہ ایک سو بہتر ارب ڈال کا انہوں نے کرنا ہے ٹیکسز کٹھے کرنا ہے جو عوام پہ انہوں نے برڈن ڈالا ہے تو مجھے یہ تو بتائیں کہ کس وزیر پہ ٹیکس لگا ہے کس وزیر کی انہوں نے سیکیورٹی کم کیا کس وزیر کو بڑی گاڑیوں سے چھوٹی چھ سو سار سیسی گاڑی دی ہے کہ بڑی گاڑیاں سے لے لی ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے بھی وزیر ہے سب کو چھ سو سار سیسی گاڑی دی جائے پٹرول کا جو اتنا خرچہ ہے اسے پیدا حاصل کریں اسے ٹیکسوں جو ہے ملک کا حالات بھی کریں جو اتنی سیکیورٹی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے جو اتنے فضول اخراجات ہے کہ ایک وزیر کے پیچھے تیری گاڑیاں بھاگتی ہیں اسے اتنی سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کے لیے جو اتنا انتظام ہوتا ہے ایک دن کا آپ دیکھیں وہ تو ہمارے کم نہیں ہوتے لاکھوں کے جو انتظام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایک گوئرنے کے لیے ایک ایملے ایک ایم پی اے کے لیے یہ تو ایک گوئرنے کے لیے وزیر اعلا وزیر اعظم ہم دیکھیں گے ہلی کپے کے اخراجات ہر چیز کے اخراجات ہیں دن کے ان کے دیکھیں اتنی سیکیورٹی اگر ہم اسے ہم نہیں کم کہنے کا سو سکتے ہم باہر بس بھیگ ماغ سکتے جا کے باہر ہم آئی ایم ایف سے بھیگ ماغ سکتے وہ تو ہے ہی ہمارے ملک کا دشمن آئی ایم ایف اس نے کیا کہنا ہے اس نے تو شرط یہ رہنی ہے کہ ہمارے گریب جو عوام ہے وہ ویسے ختم ہو جائے یہ انہوں نے کیا گریبوں کا فائدہ سوچنا ہے یہ تو گریب کو ویسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان کا نعرہ تھا کہ ہم کوئی گریب نہیں رہنے دیں گے وہ نعرہ تب سے اتنا کامیاب ہوئا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے نون لیگی انہوں نے بھی اسی نعرہ پر کام شروع کر جائے کہ گریب رہیں گی نہیں تو پھر کیا ہے گریب ہم کوئی گریب رہنے ہی نہیں دیں گے جو وہ بوکھ سے مر جائیں گے گریب سے مر جائیں گے تو گریب کیسے رہیں گے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی جو ہے سیاست ہمیں خود سوچنا چاہیے اور جاگنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے میرا چینل الہی اگریکلچر کے نام سے اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیا گا حافظ احسان الہی انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ